شیلندر یوتھ کانگریس جنرل سیکرٹری چار مینہ ڈیویشن نے نامبالی میں واقعے گاندی پاوت پہنچ کر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی کی جانب سے صدر کا عہدہ سمالنے پر اپنے خیالات کا اثار کیا ہے دیکھئے شیلندر یوتھ کانگریس جنرل سیکرٹری چار مینہ ڈیویشن کا کیا کہنا ہے نمشکار میرا نام شیلندر میں یوتھ کانگریس جنرل سیکرٹری ہیدر آباد آج جو ٹی پی سی سی پریزیڈنٹ اپوائنٹ ہوئے ریونت رنہ اس کے موکے پہ ہم اول سٹی سے ہزار بائکوں کے ساتھ ہم ریونت رنہ کو جڑنے جارے یہ موکے میں جو ٹی پی سی سی پریزیڈنٹ ریونت رنہ کو دیئے اس کے موکے پہ میں سونیا گاندی جی کو اور راول گاندی جی کو جل سے مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور تلنگانہ میں جو بی جے پی اور ٹی آر ایس پارٹی جو کانگریس پارٹی ختم ہو گیا بلکہ جو آفہ پہلائے وہ ختم ہو گیا جس دن ریونت رنہ اس کے پی سی سی آنونس ہوئے وہ سیکنڈ سے پورے نوجوان لڑکے جو ہے اپنے یوہ جو بھی ہے پورے راست اپنے سٹیٹ میں تلنگانہ میں وہ سب جاگ گئے اور نئے جوش کے ساتھ مینات کرنے کے لئے تیار ہے اور ریونت رنہ کے لیڈرشپ کو سٹرانگ کرنے کے لئے پارٹی کو پاور میں لانے کے لئے ہم جو بھی کرنا پڑے ہم تیار ہیں مینات کرنے کے لئے تیار ہیں پبلک سرویس کرنے کے لئے تیار ہیں اور میں جو ہمارے کاؤنگریس پارٹی کو کتم ہو گیا بلکہ جو لوگ بول رہے ان لوگوں کو ایک ہی بات بتانا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کو کاؤنڈ آن سٹارٹ ہو گیا آپ کا کاؤنڈ آن سٹارٹ ہو گیا بلکہ بی جی بھی پارٹی کو بھی بول رہا ٹی آریس کو بھی بول رہا جل سے جل ہم پارٹی کو پاور میں لانے کے لئے میند کرنے کے لئے تیار ہیں جائے کاؤنگریس جائے ریوانترنہ ریوانترنہ کو میرے دل سے ہارتک مبارک ٹی پی سی سی آننا جو پریزیڈنٹ ہوئے وہ موکے پہ آننا کو دل سے ہمارے ہمارے چامنار پریزیڈنٹ ہمارے بہت در پراج جنرل سیکریٹری بانو چندر یادو اور سب جنے ملکے ہم چامنار سے بڑے پیمانے میں ازار جنوں سے ازار بائک کے ساتھ رائلی لکھا لڑے ہمارے دل سے ہارتک مبارک ہے آننا کو